السلام علیکم میں نے آج تک اپنے یوٹیوب چینل پہ پائی کوئن سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں بنائی لیکن میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کچھ انفلوینسرز کی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ریویوز بھی دیکھ رہا ہوں نیگٹیو ریویوز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں پوزیٹیو بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کوئی کہہ رہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بیٹ کوئن کو جا کے میٹ کرنے والی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی جن اس نے تو کبھی لسٹ ہونے ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہیں پہ لسٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھائی جن میرے پاس ٹیلیگرام کے اوپر نہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار میں کس کی کیوری کا انصر کروں کس کا نہ کروں کہ بھائی اصل میں پائی کوئن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس کی پرائیس کان تک جائے گی یہ بائی لسٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کے سٹیوڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ساری باتیں دھیان سے غور سے کمپلیٹلی ایک بار سن لیں گے آپ کی ٹینشن ہی مک جائے گی کہ بھائی پائی کوئن جو ہے اس کا کیا بنے گا کیسے ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک چیز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کرپٹو انڈرسٹری کے اندر کرپٹو کا کوئی بھی پروجیکٹ کہہ لیں یا آسان لفظوں میں کوئی بھی کوائن ہوتا ہے جو کوئی بھی کوائن ہوتا ہے اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی سپلائے ایک ہوتی ہے اس کی سپلائے ایک ہوتی ہے سرکولیٹنگ سپلائے ایک ہوتی ہے لاکٹ سپلائے ایک ہوتی ہے انلاکٹ سپلائے اب آسان لفظوں میں سمجھیں آسان لمزوں میں دنیا کے اندر ٹوٹل آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے صرف کہہ رہا ہوں کہ سو بٹکوائن ہے پوری دنیا کے اندر سو بٹکوائن ہے ٹھیک ہے اس لئے بٹکوائن کی جو پرائس ہے وہ بڑے ٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے اگر دنیا کے اندر اور بٹکوائن پیدا ہونا سٹارٹ ہو جائیں مائن ہونا سٹارٹ ہو جائیں بننا سٹارٹ ہو جائیں اس کی پہلے ویلیو ٹوٹل جو ہے کوئنٹیٹی سو کی ہے لیکن اگر بٹکوائن کی کوئنٹیٹی سو سے ہزار پہ چلی جاتی ہے مطلب بٹکوائن زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا خیال ہے پرائس کیا بنے گا پرائس زیادہ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی کیونکہ جس چیز کی سپلائیز زیادہ ہوتی ہے اس چیز کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہوتی اب دوسرا اینگل ایک ہوتی ہے لاکٹ سپلائی ایک ہوتی ہے انلاکٹ سپلائی انلاکٹ سپلائی وہ ہوتی ہے جو کے مارکٹ میں اویلیبول ہوتی ہے لائک بائننس پہ جاتے ہیں آپ لوگوں کوئن پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ بٹکوائن پرچیز کرتے ہیں ایتھرین پرچیز کرتے ہیں کوئی بھی کوئن لے لیتے ہیں تو وہ آپ اس کی انلاکٹ سپلائی جو ہے وہ خرید رہے ہوتے ہیں پھر کچھ ہوتی ہے اس کی لاکٹ سپلائی جو لاک ہوتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم جو وہ پروجیکٹس ہیں اس کو انلاک کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں فور ایک کوئن ہے اس کی ٹوٹل سپلائی ہے سو کوئن وہ پچاس کوئن مارکیٹ کے اندر انلاک کر کے پھینک دیتا ہے جس سے آپ لوگ لیتے ہیں بھیجتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن فوراں سے وہ مارکیٹ کے اندر پچاس کوئن اور بھیج دیتا ہے تو بھائی جن اس کی ظاہر سی بات ہے ہولڈر زیادہ ہو جائیں گے دستی پروفٹ بکس ہوں گے کیا ہوگا سپلائی زیادہ ہو جائے گی پرائیس ڈم کر جائے گی تو اسی لیے جو لوگٹ سپلائی ہوتی ہے وہ جو اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو اچھی ٹیمز ہوتی ہیں وہ آہستہ 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 کر کے اس کو انلاک کرتی ہیں اس لیے کہ ان کے کوئن کی مارکیٹ جو ہے وہ ایک تم سے کریش نہ کرے سیلنگ پریشر زیادہ نہ آئے اب ذرا اپنے موبائل اٹھائیں جس جس نے پائی کوئن جو ہے مائن کیا ہوا تھا ذرا اپنے موبائل اٹھائیں اور موبائل میں جا کے دیکھیں بھائی جان آپ کے پاس تو لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں اور صرف آپ کے پاس نہیں پڑے ہوئے بھائی آر بندے کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو بھائی اس کی تو ایک قسم کی انلیمٹڈ سپلائی ہو گئی اس کی پرائس کہاں بھائی جان ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر کی باتیں کرنے بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ خدا نہ خاصتہ اگر یہ لانچ میں تو خدا نہ خاصتہ کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ کیوں کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا خدا نہ خاصتہ اگر یہ لانچ ہو بھی جاتا ہے کہیں پہ لسٹ ہو بھی جاتا ہے آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی سپلائی کتنی ہوگی بلین ٹریلینز تو پائی کوئن آپ کے اور میرے پاس پڑے ہوئے ہیں پورے پاکستان کا اگر کٹھے کریں بلین ٹریلینز پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کی پرائس کہاں تک جائے گی آپ لوگ ہزار ڈالر سوچ رہے ہیں پانچ سو ڈالر سوچ رہے ہیں کہ جی وہاں تک جائے گی زیرو پانچ زیرو 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 جتنے زیرو لگا سکتے ہیں اتنے لگا کے آخر پہ ون لکھ دیں شاید وہاں تک اس کی پرائس جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی تو سوچ رہے ہیں کہ بھائی اگر ٹوٹر کی کمیونٹی کی بات کی جائے زیادہ قیمت جو ہے نا اس دنیا میں وہ صرف آڈینس کی ہے اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایلن ماسک نے صرف آڈینس حاصل کرنے کے لیے پورا ٹویٹر خرید لیا تھا ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے بھائی اس کا تو ویسے بھی سپیس شیف کا کام چاہ رہا ہے ٹیسلا کی گھڑیاں وکری ہیں سارا کچھ چال رہا ہے لیکن اس نے پورا ٹویٹر خرید لیا کیوں صرف آڈینس حاصل کرنے کے لیے تو بھائی سہم پائی کوئن نے بھی آڈینس حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اتنا بڑا لولی پاپ دیکھے رکھا ہوا ہے اتنا بڑا لولی پاپ دیکھے رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ رات کو سوتے ہیں اپنے آپ کو بلینرز کی فیلنگز لے کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں میری طرح پاؤں میں چپل ہو نہ ہوں باہر لور لور پھر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو کوئن مارکیٹ کیاپ کا چارڈ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس کی پیلیو جو ہے وہ چالیس ڈالر تک جا چکی ہے وہ نہیں دکھاتے جو زیرو پنٹ ون ایٹ بھی آگئی تھی ٹھیک ہے چلو وہ بھی دکھا دی یہ دیکھیں اس کی مارکیٹ کے ڈائنم ایکس ہیں کبھی یہ دیکھیں فورٹی پہ تھی تو ڈائنم ایکس ہیں اس کے تو نیچے آگئے تو پھر اوپر بھی تو آگئی ہے بھائی ہم نے اچارڈ ڈالنا ہے اس کا کہاں لینا ہے اس کو بتی بنا کے کہیں پر بتی بنانے جو ابھی نہیں ہے بھائی وہ چالیس ڈالر کیا چار ہزار ڈالر تک آج ہے نہ وہ کہیں پہ لسٹ ہے نہ وہ کسی ڈائپس پہ ہے نہ وہ کسی کہیں پہ سوائپ ہو سکتا ہے تو کیا کرنا ہے اس کا اب بس آپ لوگ اپنے آپ کو فیل کرتے رہے ہیں جیسے وہ جیلی نوٹ ہوتے ہیں ان کی ہزار والی دتھی لیکن اپنے جیب میں فیل کرتے رہے ہیں کہ میری جیب کے اندر لاکھ روپے ہے بس آپ فیل کر سکتے ہیں صرف اور مین اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ بھائی پھر یہ اتنا گھنچکر پائی کوئن کی ٹیم نے چلایا ہوا کیوں ہے آلریڈی بتا چکا ہوں کہ بھائی ساری بات جو ہے ساری گیم جو ہے وہ آڈینس گین کرنے کی ہے پوری مارکٹ جو کرپٹو کی انڈسٹری ہے بٹکوائن اور ایتھیریم کے بعد سب سے بڑی کمیونٹی پائی کوئن کی ہے ٹویٹر کے اوپر یہ بات بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کرپٹو ریلیٹڈ بائننس کے بعد سب سے زیادہ جو ایپ انسٹال کی گئی ہے پاکستان کے اندر وہ پائی نیٹورکی کی گئی ہے کیوں کی گئی ہے اب اس کے پیچھے جوار سمجھیں انہوں نے آپ لوگوں کو ایک لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مائن کرنا ہے مائن کیسے کرنا ہے ڈیلی ایپ کو اوپن کرنا ہے مائن کے بٹن پر کلک کرنا ہے ایک ایڈ آئے گا جیسے وہ ایڈ ختم ہوگا آپ لوگوں کے پائی کوئن بن جائیں گے اوہ بھائی اصل میں پرابلم پتا ہے کیا ہے اس چیز کے اندر زیادہ تر ہمارے جنوبی پنجاب اور سندھ کے لوگ یہ زیادہ تر فسے ہوئے ہیں کسی کرپٹو ٹریڈر کو اٹھا لیں ایک جو اچھا ٹریڈر ہو چورن پکی والے کی بات نہیں کر رہا کسی کرپٹو ٹریڈر کو اٹھا لیں اب انہوں نے جو آپ لوگوں کو چورن دیا ہے وہ سمپل چورن یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے کلک کریں گے ڈیلی کا ایک ایڈ چلے گا ملینز میں انہوں نے پہلے آڈینس ہی کٹھی کی آپ لوگوں کو لولی پاپ دیئے اب یہ آپ لوگوں سے بیٹھ کے کم آ رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے لسٹ کرنے کی ان کو پتا ہے کہ بھائی جیسے لسٹ کیا اتنا سیلنگ پریشہ رانا ہے نہ ہمارے پرلے کچھ بچنے بہت سمپل ڈیلی ہر ہفتے بعد مہینے بعد ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا فلانا آفیس ہے ہم فلانا یوز کیس اس کا جو ہے وہ نکار رہے ہیں آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اگلا مہینہ پورا پھر آپ لوگ روز جا کے اس کے اوپر مائن والے بٹن کے اوپر کلک کر رہے ہوتے ہیں ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی اگر بات کی جائے تو ہائیلی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ پلیٹفارم جو ہے وہ ایڈسنز ہے گوگل کا اپنا ہے اس کے اوپر گوگل کے ایڈ چال رہے ہوتے ہیں جس وقت آپ وہ مائن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو گوگل کا ایڈ چلتا ہے تو اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے بھائی وہ ملینز کی ان کی کمیونٹی ہے ملینز کے ان کو ڈیلی کا ایڈ ریویڈیو مل رہے ہیں وہ پاگل ہیں وہ لانچنگ کریں لیکن وہ ہمیں فیلنگز دے رہے ہیں کروڑ پتی ہونے والی وہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے کسی اچھی جگہ جا کے اپنا دماغ اور وقت جو ہے وہ یوٹلائز کریں کسی پروڈکٹیف چیز میں جائیں کوئی اچھا سکل سیکھیں جو آپ لوگوں کو لائف ٹائم لے کے چلے یہ کیا ہے کہ آپ ایک جوے پہ آپ ایک تکے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تکے کے اوپر پچھلے دس سال سے آپ لوگوں کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے ہوئے اور مزے کی بات یہ کہ آپ اس بطی کے ساتھ لٹکے ہوئے بھی ہیں اگر اکل ہے تو باتیں سمجھ آگئی ہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں حافظ پاکستان پائندہ بات